وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت مَنْ سَامَ رَمْزَانَ سُمْ مَتْبَعَهُ سِتَّمْ مِنْ شَوَّال کَانَكَ سِيَامِ الدَّهَر جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے چاہے تیس روزے اللہ تعالیٰ نصیب سے دیا تو تیس روزے رکھیں گے اللہ نے نصیب سے ونتیس روزے دیا تو ونتیس روزے رکھیں گے ونتیس یا تیس روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے جس نے رکھ لیا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دے گا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرِ عَمْسَالِحَ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا دس بنا بدلہ دے گا تیس روزوں کا بدلہ تین سو دنوں سے چھے روزوں کا بدلہ ساٹھ دنوں سے تین سو ساٹھ دن مطلب سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دے گا شوال کے رمضان کے ونتیس روزے ہوئیں بول کے شوال کے سات روزے رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں چاہے ونتیس ہو یا تیس ہو شوال کے چھے ہی رکھیں گے نبی کی حدیث چھے ہی رکھیں گے سات نہیں رکھیں گے یہ چھے روزے عید کے دوسرے دن سے بھی رکھ سکتے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے باقی کے دنوں میں آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں یہ چھے روزے پائے در پائے بھی رکھ سکتے ہیں گیاپ کر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنی سہولہ سے روزہ رکھ سکتے ہیں رمضان میں جو چھوٹے ہوئے بہنوں کے روزے ہیں ہے اس کی وجہ سے وہ روزے پہلے رکھو بعد میں شوال کے رکھنا کیا ایسا نہیں ہے شوال کے روزے شوال ہی میں رکھیں گے چھوٹے ہوئے روزے سال کے گیارہ مہینے میں کبھی بھی رکھیں گے شوال کے روزے صرف شوال ہی کے مہینے میں رکھیں گے شوال کے مہینے میں گیاب کر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں شوال کے شروع میں بھی دھرمیان میں بھی جائسا بھی رکھیں بہرحال شووال کے روزے شووال میں رکھیں گے چھوٹے ہوئے روزے چاہے آپ پہلے رکھ کر بعد میں رکھیں یا شووال چھوٹے ہوئے روزے شووال کے باد بھی آپ پورے کر سکتے ہیں لیکن شووال کے روزے شووال ہی میں پورے کریں گے